خدا ان کی شکر بزاری کرتے ہیں زیادہ آپ سبوں کے لیے جو دورا نزدیک سے ہمارے ساتھ آج کی عبادت میں شامل ہیں سب سے پہلے تو ہم خدا ان کی شکر بزاری کرتے ہیں کہ آج ہم پیٹر کے جو پسلز ہیں پترس کے جو خطوط ہیں دوسرا خطوط ہے اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ نیکس ویک سے نہیں نیکس ویک ہم آویلیبل نہیں ہیں لیکن فرم دی فالوئنگ بیگ ہم پھر جو ہے باقاعدہ ترطیب سے بائبل کو سیکھنے کا سلسلہ جو ہے جاری دیکھیں آج خوبصورتی سے اس جو خط ہے اس کا خاتمہ ہو رہا ہے اور ہم اس بات کے لیے خدا ان کی شکر بزاری کرتے ہیں سیکنڈ پیٹر اور اس کا تھرڈ چپٹر جو ہے تین ہی اگواب ہیں وہ مسیح کی آمدہ ثانی کے حوالے سے سیکنڈ کمیگ آف کرائیس کے حوالے سے کافی امپورٹنٹ ہے اس میں بہت زیادہ جیسے سونے کی کان ہوتی ہے گولڈ مائنز ہوتی ہے اس طرح خزانے چھپے ہوئے کلام کے ہر حصے میں ایسا ہی ہیں لیکن اس حصے میں ہم خاص طور پر خدا ان کے کلام کی برکات کو دیکھتے ہیں اور ہم شروع کریں گے اس کی پہلی دو آیات کے ساتھ فرسٹ و ورسس کے ساتھ اے عزیزو اب میں تمہیں یہ دوسرا خط لکھتا ہوں اور یاد دہانی کے طور پر دونوں خطوں سے تمہارے ساف دلوں کو ابھارتا ہوں کہ تم ان باتوں کو جو پاک نبیوں نے پیشتر کہیں اور خدا مند اور منجی کے اس حکم کو یاد رکھو جو تمہارے رسولوں کی معرفت آیا تھا پترس رسول بڑے واضح طور پر ریپیٹ کرا رہے ہیں کہہ رہے میں یاد دہانی کے طور پر دونوں فطوط سے یعنی ریمائنڈر کے طور پر دونوں فطوط میں تمہیں جو باتیں بتائیں ہیں بہت سی باتیں بتائیں ہیں لیکن یہ بات وہ یاد دہانی کے طور پر کرا رہے ہیں ریمائنڈر اور ریمائنڈر کیوں دیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے بہت زیادہ اہم بات ہوتی ہے کئی دفعہ ہم اپنے دوستوں سے اپنے عزیزوں سے وہ جو ہمارے ساتھ ریگولر لیگ کلام کو سنتے شیئر کرتے اور بالو سیڈیز کا حصہ ہوتے ہیں یہ شکایت بھی سنتے ہیں یا یہ چھوٹی سی بات بھی سنتے ہیں کہ آپ ایک بات کو دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں یا یہ چیز میں نے پہلے سنی ہوئی ہے یا ہو سکتا ہے میں کسی پادری صاحب کے حوالے سے یہ بات کہوں کہ ان سے میں نے یہ چیز پہلے سنی ہوئی ہے وہ کیوں سنی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ وہ جو امپورٹن باتیں ہوتی ہیں میں یا کوئی بھی اور خدا کا خادم جو ہے وہ ان کو ریپیٹ کرے گا کیوں کیونکہ پترس بھی ایسا ہی کر رہے ہیں پترس ان باتوں کو ریمائنڈ کر آ رہے ہیں بہت سے لوگ جو شاید ان باتوں کے حوالے سے کہ یہ چیز میں نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ سننے کے اوپر شاید نالا ہوں پترس یہاں پر یاد دھیانی کر آ رہے ہیں کہ ان باتوں کو جو پاک نبیوں نے پیشتر بھی کہیں تھی یعنی میں اور میرے ساتھ کے جو رسول ہیں جو آپ کو یہ باتیں سکھا رہے ہیں یہ وہ باتیں جو پاک نبیوں نے پیشتر بھی کہیں تھی تو یہ کئی دفعہ کہی جا چکی ہیں اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو دوبارہ کہنا میں کوئی آر محسوس نہیں کر رہا کوئی شرم محسوس نہیں کر رہا بلکہ کہہ کے بتا رہا ہوں کہ میں آپ کی کو ریمائنڈر بھیج رہا ہوں ریمائنڈر کس چیز کے لیے بھیج رہا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں یہ امپورٹن ہیں ان باتوں کو جو پاک نبیوں نے پیشتر کہیں اور خدا مذہر منجی کے اس حکم کو یاد رکھو جو تمہارے رسولوں یعنی ہماری معرفت آیا ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پترس اپنے آپ کو اور ان رسولوں کو جو ان کے ساتھ خدمت کرتے ہیں جن میں یاکوب یوہنہ پولوس ہیں اور جو ان کے ساتھ ہم سر تھے ان کو ان نبیوں کے برابر کہہ رہے ہیں جو قرآن اہدنامے میں موجود تھے بے شک اس وقت نیا اہدنامہ تحریری صورت میں موجود نہیں تھا نیو ٹیسٹمنٹ واس نوٹ دیر ایٹ ڈیک پوائنٹ ان ٹائم لیکن عزیزو یاد رکھیں کہ بہت سے مقامات پر خدان کے خادم خدان کے یہ رسول خدان کے شاگر کلام کو بے شک ایسے ہی شیئر کر رہے تھے کہ ان کو نہیں پتا ہوگا کہ بھائی یہ چیز ریکارڈ بھی کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی لیکن یہاں پر بڑے واضح طور پر اس چیز کا ہمیں اندیا ملتا ہے اس چیز کا ہمیں انڈیکیشن ملتی ہے کہ پتر اس کو علم ہے کہ یہ باتیں ریکارڈ ہوں گی اور وہ اس بات کی جو ویلیڈٹی ہے جو اتھینٹیسٹی ہے جو اس کی امپورٹنس ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کلام کے بلکل برابر ہے جو اتھینٹک پہلے سے مارے پاس موجود ہے یاد رکھیں کہ جو پرانا اہد نامہ ہے اس کی اتھینٹیسٹی پر اس کی جو وصوق ہے اس کے اوپر اس پر جو اعتبار ہے اس پر تو کوئی کوئی کوئیسٹن تا ہی نہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں اب ہم لکھ رہے ہیں یہ بھی اتھینٹک ہیں اور یہ برین ان کے مطابق ہیں جو پہلے رسولوں نے کہیں تھے یہاں پر میں یہ بات بڑا کلیر کر دوں کہ بہت سے لوگ آج کل کے زمانے میں اسی طرح اپوسل یا اسی طرح رسول بننے کی بات کرتے ہیں جو کہ پترس کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو یاد رکھیں کہ ہولی سکرپچرز کے حوالے سے مقدس جو خدا کا کلام ہے پاک کلام ہے الہامی کلام ہے ڈیوائن ورڈ ہے اس کا سلسلہ مقاشفہ کے اوپر ختم ہو چکا ہے اس کے بعد اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے یہ نبوت ملی ہے اور مسیح نے مجھے یہ بتایا ہے وہ چھوٹے اے کے ساتھ تو شاید اپنے آپ کو اپوسل لکھ سکے لیکن وہ اس طرح کا اپوسل نہیں ہے اور نہ ہی اس کی بات میں کوئی حقیقت ہے نہ ہی اسے کلام کی کوئی بات وہ بائبل کے مطابق بائبل کے حامصر بائبل کے برابر بائبل کی جو اتھینٹسٹی اور اس کا جو حصوق ہے اس کے برابر جو ہے کوئی شخص کلام کر سکتا ہے مجھے علم ہے کہ بہت سے فرقوں میں بہت سے لوگ اپنے آپ کو بہت سے بڑے بڑے ٹائٹلز دیتے ہیں اپوسلز بھی اور رسول بھی اور گوڈ نوز گوڈ لیکن وہ ٹائٹلز ان کے مشن یا ان کی جو ڈی نومینیشن ہے اس کے مطابق تو ٹھیک ہو جاتے ہیں کلام کے مطابق ان کی کوئی اہمیت یا کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے تیسری اور جو چوتھی آیت ہے وہ بہت اہم ہے اسی کے حوالے سے یہ باب آگے بڑھتا ہے اسی کے حوالے سے یہ باب کنکلود ہوتا ہے سو ہم تیسری اور چوتھی آیت کو پڑھیں گے اور یہ پہلے جان لو کہ اخیر دنوں میں ایسے ہنسی تھنٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا کیونکہ جب سے باب دادا سوئے ہیں اس وقت سے اب تک سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا خلقت سے شکے شروع سے تھا آمین سو پترس کہہ رہے ہیں کہ سکوفرز وہی کام ہسی کرنے والے تھٹھا کرنے والے کلام کی اوپر ابجیکشن لگانے والے بائبل کی اوپر ابجیکشن لگانے والے کلام کے جو آثورٹی ہے کلام کی جو آثینٹیسٹی ہے جو اختیار ہے جو اس کا اعتبار ہے اس کی اوپر سوال کرنے والے اور ہسنے والے لوگ آئیں گے اور کئی دفعہ عزیزو اس بات کو چرچز میں ایکسپٹ نہیں کیا جاتا شاید ہمیں اس بات کو لوگوں کو چرچ گوئنگ میمبرز کو بتانے کی ضرورت ہے کیونکہ جب ہمارے بچے باہر دنیا میں جاتے ہیں یا ہم سب باہر دنیا میں جاتے ہیں تو بہت سے لوگ ہمیں بائین اسی طرح ان سکوفرز کی طرح ان حسی اور ٹھٹھا کرنے والے لوگوں کی طرح ملتے ہیں جو کلام پر جو کلام کی آثینٹیسٹی پر سوال کرتے ہیں اور پیپل نیڈ ٹو بی پرپیرڈ اپاوٹ اٹھ پیپل نیڈ ٹو اگزیمن دیمسیلز اور ان کے حوالے سے ان کو تیار ہونے کی ضرورت ہے اس لیے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں پیشتر ان کا جواب دیا جائے ہمیں تیاری کی ضرورت ہے ہمیں کلام کو جاننے کی ضرورت ہے اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کے سوالوں کی تیاری کے لیے ہمیں کلام کو کلام کے حوالے سے دنیا کو اور دنیا کے علوم کو پڑھنے سمجھنے میں مدد ملے گی یہ بات ایک امپورٹنٹ بات ہے اور یہ ہماری تیاری کے لیے چرچ گوئنگ مسیحی لوگوں کی تیاری کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ جو ان کے انٹیلیکچول کوئسٹنز ہیں جو ان کے پڑھے لکھے کوئسٹنز ہیں ان کو ہم آنسر کریں تاکہ ہم لوجیکلی تاکہ ہم میتھوڈکلی ان کو سیٹسفائے کر سکیں کلام کی بدولت لیکن یہ بات ایک حقیقت بھی ہے کہ وہ جو زیادہ تر سوال کرتے ہیں جو زیادہ تر ہسی اور ٹھٹھا کرتے ہیں وہ لوجیکلی یا انٹیلیکچولی نہیں ہوتا لوجیکل اور انٹیلیکچول بات کو یعنی منطقی اور جو دماغ کے حوالے سے اعتبار کی بات ہے جس کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے سمجھی جا سکتی ہے اس کے حوالے سے تو شاید جواب دیا جا سکے لیکن کلام کہتا ہے پترس کہتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشوں کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں سو جب وہ جسمانی خواہشات کے حوالے سے مورل کوسچنز کرتے ہیں موریلٹی پر بات کرتے ہیں تو وہ دراصل آزاد ہونا چاہتے ہیں مادر پہ در آزاد ہونا چاہتے ہیں جو کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری بہتری کے لیے ہے لیکن یہ لوگ سکوفرز جو ہیں ہسی اور ٹھٹھا کرنے والے جو لوگ ہیں یہ اس لیے سوال کرتے ہیں کہ وہ کلام کی موریلٹی پر سوال کریں کہ ہم تو آزاد ہم تو ہر قسم کی آزادی چاہتے ہیں کلام کیوں اس سے روکتا ہے وہ اس لیے ہسی اور ٹھٹھا کرتے ہیں کہ وہ اپنی جسمانی خواہشوں کو جو ہے اس کی تسکین چاہتے ہیں پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھئے کہ وہ اس بات کی کوشننگ کرتے ہیں کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا یاد رکھیں کہ خدا یسو نسی کہ آنے کا وعدہ جب وہ اس دنیا میں تھا اس نے تب کیا اور وہ جب جا رہا تھا تب بھی کیا اور پترس جب کہتے ہیں کہ دی اینڈ ٹائمز ہف سٹارٹڈ تو اینڈ ٹائمز یاد رکھیں خدا یسو نسی کے جانے کے بعد سٹارٹ ہو گئے ہیں اینڈ ٹائمز دی اینڈ ٹائمز بلکل آخری وقت وہی ہوگا جو جیسے کلام میں لکھا ہے جس کے حالے سے ٹریمیلیشن اور باقی جیزوں کا ذکر ہے لیکن اینڈ ٹائمز ہف سٹارٹڈ پہلے خدا یسو المسی کی جو آمد تھی اس کی پہلی آمد کے حوالے سے لوگ انٹیسپیٹ کرتے تھے اور جب وہ آسمان پر چلا گیا تو اس کی دوسری آمد کے حوالے سے دی اینڈ ٹائمز کے حوالے سے لوگ انٹیسپیٹ کرتے ہیں تو لوگ یہ ہزی تھٹھا اور سوال کرتے ہیں اور پانچویں چھٹی اور ساتویں آیت میں فیفتھ بھول گئے کہ خدا کے کلام کے ذریعے سے آسمان قدیم سے موجود ہیں اور زمین پانی میں سے بنی اور پانی میں قائم ہے انہی کے ذریعے سے اس زمانہ کی دنیا دوب کر ہلاک ہوئی مگر اس وقت کے آسمان اور زمین اسی کلام کے ذریعے سے اس لیے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں اور وہ بے دین آدمیوں کی عدالت اور ہلاکت کے دن تک محکمز رہیں گے آمین سو پترس کہہ رہے ہیں کہ وہ جب یہ سوال کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کی تخلیق جو ہے دنیا کی جو کرییشن ہے وہ بھی خدا اندے کی اور بے شک ہم آج کل کے زمانے میں ہر قسم کی تھیوریز ہر قسم کی سائنٹیفک سو کال تھیوریز پڑھتے ہیں یاد رکھی یہ فیکٹس نہیں ہیں یہ تھیوریز جسی طرح کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ان کے بولنے سے خدا ان کے کلام کرنے سے دنیا پیدا ہوئی تو دنیا جو ہے سائنس جو ہے وہ دو تین اپنی تھیوریز دیتی ہے کیا وہ تھیوریز کریکٹ ہیں یا نہیں اس کے حوالے سے بحث کی جا سکتی ہے لیکن کیا وہ فیکٹ ہیں اس فیکٹ کو جو ہے وہ چیک نہیں کرسکتے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے حوالے سے مختلف جو کلچرز ہیں صرف ہم مسیح کلچر کی بات نہیں کر رہے ہیں جو قدیم گریپ کلچر ہے جو قدیم ماین کلچر ہے ان سب میں اپنے اپنے جو طریقہ کار ہیں ان کے حوالے سے گارڈز کا ذکر ہے اور خاص طور پر طوفان نو کا جس کا ریفرنس یہاں پر دیا گیا ہے اس کے حوالے سے تو صرف مسیحت میں نہیں بلکہ ہر کلچر میں ہر قرآن کلچر میں تائیخی طور پر یہ بڑے واضح طور پر بتایا گیا کہ یہاں تک میں پڑھ رہا تھا کہ چائنیز کلچر میں بھی جو کہ خدا کے تصور سے بھی دور ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ طوفان نو ایک چیز تھی اور طوفان آیا تھا اور اس سے چیزیں تباہ ہوئی تھی اور اس کے بعد جو لوگ ہیں پترس کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں یہ سارے باتوں کو جو ان کے کلچر میں بھی موجود چاہے وہ مسیحت میں کو ماننے والے یا نہیں ماننے والے پترس کہہ رہے ہیں وہ ان کو بھی کوئیشن کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی جسمانی خواہشوں کے مطابق چلنا چاہتے ہیں جو انہیں سکوف کرنے پر انہیں ہسی اور ٹھٹا کرنے پر مجبور کرتا ہے خاص طور پر کلام کی باتوں کو اور جو مین چیز وہ کوئیشن کرتے ہیں کہ خدا یسول مسیح ابھی تک کیوں نہیں آیا اور کیوں نہیں اس نے دنیا کو جج کیا تم تو کہتے ہو کہ وہ جج کرے گا وہ انصاف کرے گا تو وہ کیوں ابھی تک انصاف نہیں کرتا آٹھویں آیت سے آگے لکھا ہے آٹھویں آیت سے ہزار برس ایک دن کے برابط خدا وند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے اس لئے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبر پہنچے آمین ہم ڈکری ہے کیا خدا وند نے ایک حکم جاری کر دیا ہے کہ کوئی ہلاک نہیں ہوگا ایسی بات نہیں ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ بچیں گے اور بہت سے لوگ نہیں بچیں گے لیکن اس کی will کیا ہے اس کی منشہ کیا ہے اس کی مرضی یہ ہے کہ لوگ توبہ کریں لوگ ریپینٹ کریں اور بچ جائیں لیکن یہ لوگوں کی آزاد مرضی ہے ان کی اپنی free will ہے کہ وہ خداون کی جو مرضی ہے خداون کی منشہ ہے کہ ان کی حلاقت نہ ہو وہ حلاقت میں نہ پڑے اس کے مطابق وہ توبہ کریں اپنے گناہوں سے وہ توبہ کریں کلام کی آتھینٹیسٹی پر سوال کرنے کے حوالے سے وہ توبہ کریں اور تھٹھا نہ کریں بلکہ خداون کی مرضی کو خداون کی long suffering کو خداون کی تحمل کو اپنی نجات کا ایک وسیلہ سنجھیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور خاص بات جو لکھی ہے کہ خداون کے نزدیک ایک دن میرے ساتھ دیکھئے زبور نوے سام نائنٹی اس کی ورس فور کیونکہ تیری نظر میں ہزار برس ایسے ہیں جیسے کل کا ایک دن جو گزر گیا اور جیسے رات کا ایک پہن آمین سو پترس بتا رہے ہے the enormity of God خداون کتنا بڑا ہے آر جوش میں بھی اپنے یہ بات ڈسکس کر گئے تھے کہ جو مچھلیاں کسی ایک شخص نے رکھی ہوئی ہیں وہ جب ان کی خوراک انہیں ایک فش ٹینک میں دیتا ہے تو مچھلیوں کو کیا علم ہے کہ وہ خوراک انہیں کیسے ملی ہے ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی تھیوری بنائی ہو مچھلیوں نے کہ ہمارے جو مالک ہے اس نے خوراک کیسے دی ہے کوئی انہوں نے بھی ایولیوشن تھیوری بنائی ہو کوئی انہوں نے بھی بگ بینگ تھیوری بنائی ہو لیکن وہ اس لیول تک پہنچ نہیں سکتے جو خدا کا لیول ہے اسی طرح جس طرح ہم نہیں پہنچ سکتے وہ اس آپ نے مالک کے لیول تک نہیں پہنچ سکتے کہ وہ خوراک کہاں بنی کونسی فش کمپنی نے بنائی کیسے ان کے مالک نے خریدی کہاں پر وہ سٹور کی جاتی ہے کیسے وہ ان کو دیتا ہے کس ٹائم پر ان کو دیتا ہے تو اسی طرح حضیظو ہم خداوند کی جو وقت کی قیدم نہیں ہے اس کے حضور وقت کو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ وقت کیا کیونکہ اس کے لیے ہزار برس ایسے ہی ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا ہے جیسے کچھ چھوٹے بچہ ہو تو اس کو شاید ایک گھنٹہ جاگنا پڑے جب ان کو بہت نید آرہی ہوتی ہے تو ان کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے پیرنٹس کے لیے وہ ایک گھنٹہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اسی طرح یہاں پر جو بات کی گئی ہے بے شک یہ بہت سے فارمیلاز میں بہت سے لوگ جو خدا انہ کے حوالے سے خدا انہ کی آمد کے حوالے سے اگزیک ڈیٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں اس میں یہ فارمیلاز یوز کیا جاتا ہے کہ ایک دن ہزار برس کے برابر ہیں لیکن ہمارا خدا ان تمام وقت اور حدود کی قیود سے باہر ہے اور یہاں پر جس طرح یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ ایک دن ہزار برس کے برابر ہے ہزار کیا خدا کے نزدیک ایک لاکھ سال بھی اس کی جھمکی کی ماند ہے دسویں آیت سے آگے لکھا ہے دسویں سے تیرمی آیت تک اگر ہم پڑھ ہیں لیکن خدا وند کا دن چور کی طرح آ جائے گا اس دن آسمان بڑے شور وغل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلق حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے جب یہ سب چیزیں پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چننن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے اور خدا کہ اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے جس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور اجرام فلق حرارت کی شدت سے گل جائیں گے لیکن اس کے وعدہ کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں جن میں راست بازی بسی رہی آمین سو پترس پھر کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے حوالے سے ان سکوفرز کے حوالے سے ان ہسی اور ٹھٹھا کرنے کے حوالے سے جو لوگ ہیں جو خدا جس مسی کی دوسری آمد کے حوالے سے سوال کرتے ہیں مزاق کرتے ہیں تنس کرتے ہیں پریشان نہ ہو کیونکہ اس کا دن تو ان ایکسپیکٹڈ لی آئے گا یاد رکھیں کہ یہ جو ٹرم یہاں پر یوز کی جا رہی ہے کہ خدا وند کا دن چور کی طرح آ جائے گا چور جو ہے وہ کبھی بھی بتا کے نہیں آتا چور ہمیشہ جو ہے وہ چھکے چلاکی سے آتا ہے مقاشرہ میں بھی یہ ٹرم یوز ہوئی ہے خدا وند چور کی طرح آ جائے گا تو میں بتاتا چلو عزیز ہو کہ ہیبرو کلچر میں عبرانی کلچر میں چور ہے یا خدا وند کو چور کی طرح آ جانا چور کے دن کی طرح آ جانا تھیف ان دی نائٹ جو ہے ہیبرو کلچر میں عبرانی کلچر میں بائبل کے کلچر میں سردار کاہن کے لیے استعمال کی جاتی تھی آپ جانتے ہیں کہ سردار کاہن جو چیف آئے پریسٹ ہوتا تھا وہ باقی دوسرے جو پریسٹ ہوتے تھے ان کی ڈیوٹیز لگاتا تھا اور جو رات کی جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ رات میں ڈیوٹی کرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ نید آتی ہے اور جو کرتے ہیں وہ پھر دات پا لگا کے اس رات میں کسی وقت سوتے ہیں اور جو چیف پریسٹ ہے جو بڑا سردار کاہن ہے وہ رات میں آکر اپنے ڈیوٹی دینے والوں کو چیک کیا کرتا تھا اور جب انہیں سوتا ہوا پاتا تھا تو پھر وہ ان کو سزا دیتا تھا جس کی وجہ سے بہت سے لوگ بہت سے جو کاہن تھے جو چھوٹے کاہن تھے وہ ڈرتے ہوتے تھے کیونکہ وہ ان کی پوشاک بڑی پوشاک ہوتی تھی اس کے اوپر کوئلے ڈال دیتا تھا جسے وہ جل جاتے تھے اور انہیں پوشاک اتار کر بھاگنا پڑتا تھا اور پھر لوگ ان کی برہنگی دیکھتے تھے اسی لئے مکاشوہ میں جب یہ حوالہ یوز ہوا ہے تو وہاں پر یہ پڑے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ خدا جو ہے وہ چور کی طرح آ جائیں گے اور تم جاتے رہو تاکہ لوگ تمہاری برہنگی نہ دیکھیں سو یہ بات کلیر ہوتی ہے جب ہم اس بات کے کونٹیکسٹ کو ہیبرو کلچر سے سمجھ نوہ کے ٹائم میں جب یہ زمین تباہ ہوئی تو خدا نے وعدہ کیا کہ آج زمین کو پانی سے تباہ نہیں کرے گے تو جو سیکنڈ ٹائم ہے وہ کیسے ہوگی یہ تباہ آگ سے ہوگی اسی لیے پترس کہتے ہیں کہ ساری چیزیں جل جائیں گی پگل جائیں گی اور جب اتنی بڑی چیزیں جیسے کاموں کی کیا حیثیت ہے تو اس لیے ہمارے کام ایسے ہونے چاہیے جو اس میں پگلے بھی تو سونے سے کندن بن سو کہتا ہے کہ اجرام فلد بھی حرارت کی شدت سے پگل جائیں گے گل جائیں گے لیکن ان تمام چیزوں میں جو ہوپ ہے جو امید ہے جو برکت ہے جو بلیسنگ ہے جو خوشی ہے جو اتمنان ہے وہ یہی ہے کہ ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں جس میں راست بازی بسی ہے یاد رکھیں راست بازی is یشو آمش یسو بسی کیونکہ وہی راست باز ہے چودھویں آیت سے سوڑھویں آیت تک بڑی ایمپورٹن بات ایک دور پھر لکھی ہے جس کو میں کور کرنا چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں کیونکہ یہ ایسی بات ہے جس کا کونٹیکسٹ سمجھنا بہت ضروری ہے ہم فورٹین سے سکسٹین تو اس پڑھیں گے پاس اے عزیزو چونکہ تم ان باتوں کے منتظر ہو اس لیے اس کے سامنے اتبانان کی حالت میں بے دار اور بے عیب نکل نیکی کوشش کرو اور ہمارے خداون کے تحمل کو نجات سمجھو چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پولوس نے بھی اس حکمت کے معافق جو اسے انایت ہوئی تمہیں یہی لکھا ہے اور اپنے سب پتور میں باتوں کا ذکر کی ہے جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے اور جاہل اور بے قیام ان کے مانوں کو بھی اور صحیحوں کی طرح کھین سکان کر اپنے لئے خلافت پیدا کرتے ہیں آمین پترس یہاں پر پہلے تو ان تمام لوگوں کو جو خدا یسو المسی کی آمد کے حوالے سے منتظر ہیں وہ کمفرٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ خدا یسو المسی کی آمد کے منتظر ہیں ان سکوفرز کی وجہ سے ان حرسی اور ٹھٹھا کرنے والوں کی وجہ سے ایمان سے نہیں ہٹیں کیونکہ وہ تو خدا یسو المسی کی آمد کے حوالے سے question کر رہے ہیں اور جب لوگ question کرتے ہیں جب لوگ سوال اٹھاتے ہیں تو کئی لوگوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے لیکن بترس کہنے ہیں کہ آپ مبارک ہیں آئے عزیز آپ مبارک ہیں اس لیے کہ آپ ان باتوں کے انتظار میں ہیں آپ ایمان مسی کو اپنا شخصی رجال دندہ قبول نہیں کر بیٹھے کیونکہ یاد رکھئے آسمان تک آسمان کی بادشاہی تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کئی راستے ہیں جو نجات کی طرف جو نروانہ کی طرف جو سکول کی طرف جاتے ہیں جو ہمیں آسمانی بادشاہی میں عبدی زندگی میں جانے کا اور جو اس کو قبول نہیں کر رہے وہ اس کے تحمل کو نجات سمجھیں اس کے تحمل کو قبول کریں اور توبہ کر کے اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے بھائی پولوس نے اس حکمت کے مطابق جو اسے نائیتی تمہیں یہی لکھا ہے سب سے پہلے تو ایک اچھی بات یہ ہے کہ پولوس کو پترس بھائی لکھ رہے ہیں اپنا بھائی لکھ رہے ہیں یاد رکھیے بہت لوگ یہ سوچتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ پترس میں پولوس میں بڑی جنگ تھی اور وہ اس کے حوالے سے پولوس اس بات کا ببانگ دہل بتاتے ہیں پبلیکلی بتاتے ہیں کہ انہوں نے پترس کو ایک بات پر کنڈیم کیا کہ وہ اکیلے میں کچھ بات کر رہے تھے اور باہر کچھ بات کر رہے تھے اس بات کے تناظر میں بہت چیز لوگ کا خیال ہے کہ پترس اور پولوس کسی طور پر بھی ایک دوسرے کو نہیں باتے تھے لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پترس نہ صرف پولوس کو اپنا پیارا بھائی کہہ رہے ہیں بلکہ وہ کلام وہ خطوط جو پولوس نے لکھے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ پترس انہیں پڑھتے ہیں پترس انہیں نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ اس کے حوالے سے جو امپلیکیشنز ہو رہی ہیں پترس جو انہیں پڑھتے ہیں اور یوہنا جو کہ اس وقت یعقوب کے ساتھ یرشلم کی کلیسیا کے جو اسرائیل میں تھی اس کے ہینڈ تھے وہ بھی پڑھتے تھے اور وہ اس بات کو اس امپیکٹ کو دیکھ رہے تھے کہ بہت سو لوگ کا اس وقت بھی یہ خیال تھا اور ابھی بھی یہ خیال ہے کہ پولوس نے غالباً خدا کی جو کلام ہے خدا کی شریعت ہے اس کو ترک کرنے کی بات کی ہے اس کو ختم کرنے کی بات کی ہے تو پترس اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات ہرگز نہیں ہمارا پیارا بھائی پولوس یہی کہتا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اور ہم بھی وہی کہتے ہیں جو پاک نبیوں نے پہلے بات کی ہے ریمائنڈر یاد رکھیں کہ یہ تیسرا بات شروعی اس بات پر ہوا ہے کہ پرانہ نامہ پاک نبیوں نے جو پیشتر باتیں کہیں اور ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ نہیں وہ ایک دوسرے کی زد نہیں ہے بلکہ کانٹینیوٹی میں تسلسل میں ایک ہی یاد رکھیں یہ کانٹینیوٹی آف دی سیم میسیج اور یہ بات کہ پولوس جو ہے وہ خدا کے کلام کے پہلے حصے کو رد کرنے کی بات کر رہا ہے یہ ایک غلط تعلیم ان فیکٹ وہ کہتے ہیں کہ جاہل اور بے قیام لوگ ان کے معنوں کو بھی یعنی پولوس کے خطوط کے کرتے ہیں سو ایسا مات کریں وہ کہہ رہے ہیں جو کانٹینیوٹی ہے صحائف کی یعنی پرانے اہدنامے کے صحائف کی وہ ہی بات پولوس بھی کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں لیکن کچھ لوگ پولوس کے خطوط کو چونکہ سمجھتے نہیں ہیں یاد رکھئے پولوس ایک زبردست مولم تھے ان کے قدموں میں بیٹھ کر انہوں نے جسے ہم کہتے ہیں بقاعدہ ماسٹرز اور پی ایش ڈی کی تھی تو وہ جب کلام کو سکھاتے سمجھاتے ہیں تو ان کی جو اوریشن ہے بولنے کا لکھنے کا طریقہ ہے وہ بہت ہائی لگر کا ہے اس کو پڑھنے سمجھنے کے لئے آپ کو کلام پڑھنا سمجھ نہ اور کن کن حوالوں سے پڑھنا اور سمجھ نہ وہ آنا چاہیے اسی لئے پترس اس خط میں بڑے کلیر لی کہہ رہے ہیں کہ آپ پولوس کی باتوں کو انتریکٹ لی نہ لیں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ یاد رکھی کہ جو اعمال کی کتاب اور یاکوب جو وہاں پر موجود ہیں وہ لوگوں کے اس خیال کو کہ بھئی پولوس جو ہیں وہ کلام کے ارلی حصے ہیں سہائر ہیں ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں بھئی یہ ریجیکٹ نہیں کر رہے اور آپ پولوس لوگوں کو یہ یقین دلائیں تو وہ شخص نیزرائٹ واو کو وہاں پر رکھتا ہے اور نہ صرف خود رکھتا ہے بلکہ اس کے ساتھ اور جو وہاں پر لوگ ہیں جو تیار کیے ہوئے تھے جو شاید کوششن کرتے ہوں وہ ان کے ساتھ رکھتا ہے ان کے جو خرچہ ہے اس کو بھی خود اٹھاتا ہے تاکہ وہ بتا سکے کہ خدا ان کے کلام کے اعین کے اعکام کے خلاف ہر بز نہیں ہے اسی لئے پترس اس بات کو یہاں پر کلیریفائی کرتے ہیں کہ پولوس ہمارا پیارا بھائی پولوس بھی جو حکمت اسے انائت ہوئی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ حکیم ہے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے اس کا انٹیلیکشل لیول آئی کیو لیول بہت زیادہ آرہی ایسی باتیں اس نے لکھی ہیں جن کو بعض لوگ سمجھ تے نہیں ان کا سمجھ مشکل ہے پترس accept کرنے ہیں کہ ان کا سمجھ نا مشکل ہے اور یہ بات میرے اور آپ کے لئے بڑی اچھی ہے کہ ہم اس بات کو accept کریں کہ پترس بھی acknowledge کہ پولوس نے جو باتیں لکھی ہیں ان کا سمجھ نا مشکل ہے لیکن ایک بات کہ رہے ہیں بڑی کلیرلی کہ پہلے جو باتیں کہیں گئی ہیں صحائف میں کہیں گئی ہیں توریت میں کہیں گئی ہیں زبوروں میں کہیں گئی ہیں وہ ان ساری باتوں بسیت میل لکھاتی ہیں تو آپ ان کو اس کے برعکس نہ دیکھیں ان کی زد میں نہ دیکھیں کیونکہ اگر ایسا دیکھیں گے تو آپ اپنے لئے ہلاکت پیدا کریں گے ستمی اور اٹھارویں آئیت سے آگے لکھا ہے پس اے عزیز وچیوں کہ تم پہلے سے آگاہ ہو اس لئے ہو شعار ہو تاکہ بے دینوں کی گمراہی کی طرف کھج کر اپنی مضبوطی کو چھوڑ نہ دو بلکہ ہمارے خدا اللہ من رجی سمسی کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ اسی کی تمجید اب بھی ہو اور اب تک ہوتی رہے آمین سو اس لیٹر کو کنکلوٹ کرتے ہیں اس خط کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہتے ہیں عزیزو تم پہلے سے آگا ہو پوشیار ہو میں نے تم کو انفارم کر دیا ہے میں نے تم کو ریمائنڈر بھی دے دیا ہے کہ خدا یسول مسیح آنے والا ہے یاد رکھی عزیزو خدا یسول مسیح جو ہے وہ اپنے وعدے کے مطابق آئیں گے وہ لوگوں کی کیلکولیشن کے مطابق نہیں آئیں گے وہ اپنی پہلی آمد میں بھی خاص مویین وقت پر آئیں وہ مویین وقت جو انہوں نے پہلے سے ٹھہرایا ہوا تھا وہ اسی وقت پر مسلوب بھی ہوئے جو انہوں نے پہلے سے ٹھہرایا ہوا تھا جس کو ہم فسا کا ٹائم کہتے ہیں بے خمیری کا ٹائم کہتے ہیں مردمی سے جی اٹھنے کے لیے بھی انہوں نے پہلے پھلوں کی عید کا دن چنا کلام کو نازل کیا پینتی کوس پہ پاکرو کو نازل کیا پینتی کوس پہ یہ وہ مویدین ہیں اپوائنٹڈ ٹائمز ہیں جو خدا مند نے ٹھہرایا کس سال میں یہ بات ہوتی ہے that is regardless لیکن اس کی پہلی آمد بھی مویین وقت پر ہوئی عیدوں کے موقع پر ہوئی خیمہ خدا کا خیمہ وہاں پر بھی خیمے لگے ہوئے ہیں یرشلم میں اور خدا کا خیمہ بھی آدمیوں کے بیچ میں آیا خیمہ کی عید کے موقع پر اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انڈ ٹائمز میں بھی ایسا ہی ہوگا جس کے لئے ہم خدا مند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے اپنے مویین وقت ہمیں دیئے جن کو ہمیں یاد رکھنا ہے جن کو ہمیں سمجھنا ہے because they are the keys to understand his timing so خدا مند اور منجی یسو مسیح کا فضل اور عرفان آپ سبوں پر ہوتا رہیں اس میں آپ بڑھتے رہیں اسی کی تمجید ہو God bless you all عبادت کے آخر میں ہم اس کے آنے کے وعدے کے حوالے سے ایک خوبصورت دید دائیں گے ان کے لئے آسمہ کے پار جائیں گے ان کے لئے آسمہ کے پار جائیں گے میرا یسو رہتا وہاں ان کے لئے آسمہ کے پار جائیں گے 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 ان کے لئے آ Entscheid اس کے آنے کا عداریوں کا منا دیکھتے گا جا را جا ہم ملیں گے بادلوں پر ہم ملیں گے بادلوں پر دیکھتے گا سارا جا ہم ملیں آسمان کے روائے جائیں گے ملہ ہے صبح کعبا کی مشفات زدیرہ جو روگا پورا سپلائے میرا نہ رہے گا دل کے مشفات میرا تیرے سنگم رہیں گے اپنے سکے دیکھتے گا جا را جا ہم ملیں گے بادلوں پر دیکھتے گا سارا جا ہم ملیں گے ملیں گے بادلوں پر ہم یقین رکھتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تُو بے شک جلد آنے والا ہے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے اور ہم اسی نئے آسمان نئی زمین کی امید رکھتے ہیں جس کا ذکر تیرے پاک کلام میں ہے بے شک there are scoffers ہسی کرنے والے ٹھٹا کرنے والے لوگ موجود ہیں لیکن ہم تیرے کلام پر اعتباد رکھتے ہیں اور ان تمام بہن بھائیوں کے لئے دوستوں کے لئے جو اس وقت عبادت میں ہمارے ساتھ ہیں اس عبادت کو بعد میں دیکھیں ان بھائیوں بہنوں کے وسیلے سے اس کلام کو سنیں اور دیکھیں ان کے لئے برکت چاہتے ہیں کہ وہ ایمان پر قائم رہیں ہائے خدا ہماری اس دعا کو منت کو سن قبول کر تیرے بیٹے ہمارے منجی مسیح سناسری کے نام لے آمین آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری باکشاہی آئے تیری مجید جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی نوٹی آج ہمیں بچتے اور جس طرح ہم اپنے قرضوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرضوں میں معاف کر ہمیں آسمانش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے دشاہ کیونکہ باکشاہی اور طورت اور جلال ہمیں کہنے دیں آمین اب یہوہ خدا اند آپ کو برکت بخشیں اور آپ کو محفوظ رکھیں یہوہ خدا اند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائیں اور آپ پر مہربان رہیں یہوہ خدا اند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کریں اور آپ کو شالوم بخشیں خدا اند یسول مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت اور پاک لو کی رفاقت اور شراقت آپ سبوں کے ساتھ تمام ایمانداروں کے ساتھ اب صحبہ تک ہوتی رہے آمین جا مسیح کی ہر شے مسیح کی